السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریست نمبر پانچ سو اکانوے رائیون مرکز کی حقیقت رائیون مرکز کی قدیم شورا کی ذمہ داری دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد رائیون مرکز کی حقیقت رائیون مرکز میں تین سال سے فہیم سلیم ندیم کا غاصبانہ تصرف چل رہا ہے ان تینوں نے حاجی عبدالوحاف صاحب نوراللہ مرقدہو کو یہ غمال بنا کر اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے تھے اور جو شخص بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو اسے مار پٹائی کرتے اور اس کا جینہ دو بھر کر دیتے یہ ان کا جاگردارانہ نظام تقریباً دو دہائی سے چلتا آ رہا تھا انہوں نے مرکز رائیون میں باقاعدہ ایک سیل یعنی تیکھانہ بنا رکھا ہے ہر مخالف شخص کو وہاں قید کیا جاتا ہے اور اسے حیوانی طور پر زدوکوب کیا جاتا ہے ننگا کر کر الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور بے دردی کے ساتھ پیٹا جاتا ہے دستور دنیا کے مطابق جب حکومت زوال پذیر ہوتی ہے تو ان کے اندر کی خرابیاں باہر آنا شروع ہوتی ہیں اب جب رائیون مرکز زوال پذیر کیفیت سے دو چار ہو چکا ہے تو سب مظلوموں کی زبانیں کھلنے لگی ہے اور رو رو کر فریاد کرتے ہیں حکومت محض حادی عبدالوحاف صاحب کی رحمت اللہ علیہ کی عقیدت میں کبھی مرکز رائیون میں مداخلت نہیں کرتی تھی قانون نافذ کرنے والوں کو اس سیل یعنی ڈیٹینشن سینٹر کی بابت معلومات بھی نہیں تھی اور کوئی مظلوم ڈر کے مارے مو بھی نہیں کھول سکتا تھا لیکن قاری عامر صاحب کے بیان پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا اور تفتیش کرنا چاہیے تھا اور فل انکوائری کے بعد ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تھا تاکہ رائیون مرکز کی بازیہ بھی ہو اور اس کی نیک نام پر آنچ نہ آنے پائیں رائیون مرکز کی قدیم شورا کی دعوتی ذمہ داری رائیون مرکز کی دعوتی مخلصین کی آہیں اور دعائیں مقبول ہوئی کمیونسٹ شورایت کا کالا سایہ چھڑ گیا اور اللہ تعالی نے پھر سے قدیم شورا والوں کو ایک اور موقع انعیت فرمایا تاکہ انبیاء اور صحابہ والی دعوتی محنت کا رخ صحیح کر سکے اور اپنے اصل مرکز نظام الدین کی طرف رجوع کر سکے اور امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہوں کی امارت کے سائے میں عظیم المرتبت دعوتی محنت کو انجام دے سکے مگر گزشتہ کل تیرہ اپریل سن دوہزار انیس کے دن پھر سے دوبارہ مولانا خرشید کے شورائی گنڈوں نے میوات والوں کی پٹائی کی سیل میں بند کیا اور بے دردی کے ساتھ مارا لہو لہان کر دیا محض اس وجہ سے کہ مہانہ مشورے میں قدیم شورا کی طرف سے کوئی خاطر خواہ فیصلے نہ ہو سکے اور فتنے خبیصہ عالمی شورا کا کنٹرول مرکز رائیونڈ کے مشورے اور مشورے والوں پر جمع رہے تبلیغ اور دعوت والے صرف میواتی نہیں ہیں بلکہ دیگر ساری قومیں پتھان، بنجابی، سندھی، بلوچی ان کے لیے یہ افسوسناک دن ہے کہ مٹھی بر شورائیت والے سارے ملک کے دعوتی کام پر قابض ہیں اور تمام قومیں اور سربراہانے قوم اس بربریت کو دیکھ کر ٹس سے مس نہیں ہوتے ڈوب مرنے کی بات ہیں قدیم شورا والوں کم از کم حکومت ہی سے پریاد کرتے کہ ہمیں دس بارہ شورائی گنڈوں سے بچاؤ زلی گورنر اور کرائم برانچ والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مرکز رائیونڈ کی اس وحشیانہ کاروائی پر تماشائی بنے رہے حالانکہ ان کے پاس سال بھر سے مسلسل شکایت پہنچ رہی ہیں جن لوگوں نے مرکز رائیونڈ پر قبضہ جمع بیٹے ہیں وہ لوگ مرکز رائیونڈ کے نہ تو ٹرسٹی ہیں اور نہ ہی قانونی لائن سے مالک ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر ان کے حکم کے بغیر کسی کی کوئی مجال نہیں کیوں کر سکے حکومت کا فرض ہے کہ اس فساد کو ختم کرنے کے لئے ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دے اور صحیح لوگوں کو یہ ذمہ داری سوپیں ہیں اس لیے کہ رائیونڈ مرکز کے اس تقریب کار مافیا کے پاس بہت مال اور روپیہ ہے یہ رشوت دے کر کسی بھی آفیسر اور کمیشنر کو خرید سکتے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے مگر قانونی کاروائی کبھی نہیں کی جاتی اور نہ ہی کوئی پکڑا جاتا ہے نہ ہی کسی کو سزا ہوتی ہے سارے عمر شر صدر کے ساتھ انجام دیے جانے چاہیے تھے مگر قدیم شورا والوں پر خوف اور حراسانی کی کیفیت تاری ہیں دعوتی کام اور اس کے مشورے کے لئے شر صدر کا ہونا لازمی ہے اس لئے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے بڑی لالاجت سے دعا مانگی رب شہلی صدری ویسرلی امری اے اللہ مجھے شر صدر عطا فرما اور میرے اس کام کو میرے لئے آسان فرما شر صدر کی دولت اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو دل غیر اللہ کے تاثر سے مبرہ اور پاک ہو اور جو دل غیر اللہ سے متاثر ہو اس دل پر مشورے کا انشرا ہونا تو دور کی بات ہے اس دل پر تو کلامِ الہی بھی موثن نہیں ہو سکتا تورات کی تختیاں پڑھ کر سنائی جانے کی بجائے کلیم اللہ نے زمین پر ڈال دی اور یہ دیکھا کہ اس وقت قومِ بنی اسرائیل کے قلوب اللہ کے بجائے غیر اللہ یعنی بچھڑے سے متاثر ہے کلامِ الہی کا سنانا غیر موثن ثابت ہوگا نہیں سنایا گیا وَالْقَلْ الْوَاحِ تختیاں زمین پر ڈال دی رکھ دی نہیں فرمایا رکھنا اور ایسے ہی نیچے ڈال دینا معنویت کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہوتے تم بھی آج کل درسِ قرآن اور درسِ حدیث کے حلقوں کی بھرمار ہے جس سے علم کی ہیر فیر بہت کسرت سے ہو رہی ہے مگر جس مقصد کے لئے قرآنِ مجید نازل ہوا وہ مقصد ندارت یعنی تعلیم ہے مگر تعمیل نہیں اس لئے دل کا یقین اجڑا ہوا ہے اللہ کی راہ میں نکل کر دعوتی کام کرتے ہوئے اپنے یقین کو بنانا ہے یہاں تک کہ سونا چاندی اور ریت مٹی عقل و خرد کی نظر میں برابر سرابر ہو جائے دنیا اور اس کی چیزوں عہدے اور کرسیوں حب جاء اور حب مال کے متوالوں کے قلوب کیوں کر اللہ کی ذات سے متاثر ہو سکتے ہیں اللہ کا خوف اور اس کی مخلوق کا خوف دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اللہ کے خوف سے بھرا ہوا دل مخلوق سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا اس لئے مشورے والے کو مخاطب کرتے ہوئے یہی سبق سکھلایا گیا جب کچھ کرنے کی تھان ہی لے تو اللہ پر پورا پورا بھروسہ کر فائدہ بندہ جس سے خوف زدہ یا جس سے مطمئن ہوگا اسی پر بھروسہ کرے گا اور اسی کے گن گائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ علیہ منحاج نبوہ کا دور چلے گا پھر منصف بادشاہوں کا پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ رہے گا تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دے سبر اور استقلال سے جمع رہنا تفرقہ نہ ڈالنا اور پھر آہستہ آہستہ دین فیلے گا اور خلافت علیہ منحاج نبوہ کا دور شروع ہوگا یہ حدیث ابودعود اور صحاہ کی سب کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے فائدہ اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی ہیں اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں نہ ٹوٹنے پائے تفہیم حدیث اس حدیث میں بہت اہم امور بیان ہوئے ہیں اس حدیث میں بہت اہم امور بیان ہوئے ہیں جس کے ہر شک پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہیں اور اس میں امت مسلمہ کی اجتماعیت کے جملہ امور شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک دی جانے والی دعوت اللہ اور دائی کے لیے ہدایت اور اسلوب بیان کیے گئے فائدہ ملاحظہ فرمائے کہ اس ساری حدیث میں امارت بادشاہ جابر حکمران جیسے الفاظ ملیں گے دھونڈنے سے بھی لفظ شورا نہیں ملے گا اس لئے کہ السمع والطاعہ سنو اور اطاعت کرو کا اطلاق ایک نفر اور ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے امیر جس کی سنی جائے اور مانی جائے جو امیر ہو یا بادشاہ ہو اسی کا حکم مانا یا ٹھکرایا جا سکتا ہے دس بیس سو پچاس آدمیوں کی شورا پر السمع والطاعہ کا اطلاق کسی طرح بھی ممکن نہیں فائدہ نظام الدین سے بھاگا ہوا باغی گروپ ایک امیر اور امیر کی سننا اور ماننے کے حکم نبوی کو ختم کرنے اور اس کی جگہ سیہونی طاقتوں کی طرف سے وجود میں لائی جانے والی یعنی عالمی شورا ورل کاؤنسل کا لوہا منوانا چاہتا ہے عالمی شورا کے اغراض اور مقاصد پہلے مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت کو ختم کرو پھر امیر اور اس کی امارت کو معذول کرو پھر شورا کے چند افراد کی اطاعت کرائی جائے پھر ان میں بھی پھوٹ ڈال کر چلتی فرتی دعوت تبلیغ کا گلہ دبا دیا جائے اور اس طرح سے دین اور اسلام کو ختم کیا جائے یہ اتنی گھناؤنی ساسش تھی کہ اس کے مقابلے میں تاتر اور چنگیزی سیاست بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی اللہ اس عالمی شورا کا بیڑا غرق کرے اور اس کے محرکین کو نیست و نابوت کرے آمین امیر کا حکم ماننا بہت آسان ہے جس طرح اللہ کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا محض اس وجہ سے آسان ہے کہ وہ ذات باری ایک ہے یعنی اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو لازمی طور پر فساد برپا ہو جاتا جس طرح اکیلے اللہ وحدہ لا شریکلہ کی بات مانی جاتی ہے بلکل اسی طرح ایک امیر اور حاکم کی بات بھی مانی جائے گی حدیث میں ارشاد من اتا عمیری فقد اتا انی ومن اتا انی فقد اتا اللہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ تعالی ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين